اسلام علیکم بیوورز بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اس طرح سے ہم نے ایک پلر کی مدد سے اس کو پہلے اوپر سے اس کی سکین اتارنی ہے بہت زیادہ سکین اس کی نہیں اتارنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کی سکین اتار کر اس کو بلکل وائٹ سا کر دیتے ہیں اس طرح بلکل نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہاں لائٹ سی اس کی سکین ہم نے یہ دیکھیں اتار لیے بس اس کی فرس لیئر جو اوپری بھی ہوتی ہے اوپر سے پھر اس کے ہم نے سائٹ سے دونوں کنارے کٹ کرنے ہیں اور درمیان میں اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد یہاں سے اس کے سیڈ ہم نے کر دینا ہے ریموو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے سیڈز ایزیلی اس میں سے ریموو ہو جائیں گے جی تو اس کے سیڈز ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں درمیان سے یہ اس طرح خالی ہو جاتا ہے اوپر سے اس کی سکین کچھ اس طرح سے ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے کٹنگ بورٹ پر رکھ کر باریک باریک کٹ کر لینا ہے کوشش کریں کہ جتنا باریک کٹ آپ سے ہو سکے اس کے تھن سلائسز کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس کا تھن سا سلائس ہے اسی طرح سے یہ آپ نے سارے سلائسز کٹ کر لینا ہے اسی طرح سے میں اپنے سارے کریلیں کٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی ویوئرز یہاں ہو گئی ہے ہمارے کریلوں کی بہت ہی تھن سلائسز میں کٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے تھن سلائسز آپ سے ہو سکتے ہیں آپ اتنے کٹ لیں اب یہاں ہم ان کی کرواہت دور کرنے کے لیے اس میں ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون سالٹ یعنی کہ 2 ٹیبل سپون بھر کے یہاں ہم نمک ایٹ کریں گے اور اس کو کریلوں میں اچھی طرح سے کر دیں گے مکس اب آپ چاہیں تو آپ یہ کام ایک دن پہلے کر کے رکھ لیں اس کو اوور نائٹ رکھ لیں فریج میں رکھ دیجئے گا باؤل کو بہت اچھی کرواہٹی سے بھی دور ہو جاتی ہے اور نہیں تو اگر آپ نے اسی دن لگانا ہے تو کم از کم آپ 3 سے 4 گھنٹے اس طرح نمک لگا کر کریلوں کو تو آپ اس کو رکھ دیں چاہیں تو آپ انہیں دھوپ میں رکھ دیں چاہیں تو آپ انہیں روم ٹیمپریچر پر اپنے کچن میں یہ ایک سائٹ پر رکھ دیں اور اس کے بعد ہمیں کریں گے واش اور ریڈی کریں گے اپنا کیمہ اور بنائیں گے مزیددار سے کیمہ کرے لے جی ویورز اب کرے لے کیمہ کے لیے یہاں ہم کرتے ہیں ریڈی اپنا کیمہ یہاں میں نے لیا ہے بیف کیمہ تقریباً 700 گرام ہے یعنی کہ آدھا کلو سے زیادہ ایک کڑائی میں ہم اس کو ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نے یہاں لیا ہے ایک لات سائز کا پیاز اسے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے باری یہ ایٹ کریں گے اس میں جائیں گے چار ادھر ٹیمٹر جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے چھ سے ساتھ جوے لیسن کے گرلک اور یہاں میں نے لیا ہے ایک ادھرک کا ٹکڑا جسے ہم گریٹ کر کے ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اکٹھا ہم کیمہ میں ڈال کے کیمہ کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو فریشنی ہم نے یہاں گریٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس یہاں پانی ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں ہمیں اپنے سپائسیز یہاں میں نے لیا 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر کوریینڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ریڈ چھلی پاوڈر اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سوڈ یہاں میں نے لیا 1 ڈا ہاف ٹی سپون یہاں میں سوڈ ایٹ کروں گی لاس میں ہم اس میں چک کر سوڈ کو ایڈجسٹ کر لیں گے جب اس کے اندر اوبال آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو کیمے کے اندر اوبال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کا فلیم لو کر دیں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے تک میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے کیونکہ یہ بیف کا کیما ہے اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لے گا ایک گھنٹے تک اچھی طرح یہ اندر تک کک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کیما کریلے ریڈی کریں گے جی ویورز تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو نمک لگے ہوئے کریلوں کو اب ہم اس کو کریں گے واش یہاں ان کے اندر اچھی طرح سے اپنے پانی ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں پانی ڈال کر آپ نے اچھی طرح سے اب انہیں نچوڑ نچوڑ کر اپنے دھونائی سکویز کرنا ہے اچھی طرح یہ اس طرح سے اپنے تھوڑے تھوڑے ہاتھ میں پکڑتے جانے ہیں اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے اپنے دبا کر اچھی طرح اس طرح سے ان کی ساری کڑوہ ہٹ نکل جاتی ہے اس طرح سے اپنے دوسرے پانی میں شیفٹ کرنا ہے یہ کام میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہاں میں نے شرک پر باؤلز کے اندر کیا ہے ورنہ یہ کام اپنے سنگ کے اندر کھلے پانی کے نیچے کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ان کی کڑوہ ہٹ نکل جائے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے دو سے تین پانی اچھی طرح سے ان کو نچوڑ نچوڑ کر نکال لیں اور اچھی طرح سے واش کر کے پھر ہم اسے کریں گے فرائے جی ویورز ہم نے اپنے کریلے جو اچھی طرح سے دھولی ہیں ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے نچوڑ لیا اب ہم ان کو کریں گے فرائے یہاں میں نے ان کو ڈالا ہے پین میں اور اس میں ڈالوں گی آئل اب ان کو کریں گے ہم اچھی طرح سے فرائے جس پہ جب لائٹ سا گولڈن کلرز کا آجے گا تب ہم اسے پین میں سے نکال لیں گے جی ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ کریلے بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ان کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گئے آپ نے بہت زیادہ ان کو فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ یہ بلکل کرسپی سے بن جائیں گے ہارڈ ہو جائیں گے اس طرح سے جیسے ان کے اوپر لائٹ گولڈن سا کلر آتا ہے تب ہم اسے پین میں سے باہر نکالتے ہیں کریلے فرائے کرنے کے بعد اسی پین میں ہم لیں گے اگن تھوڑا سا آئیل اور اس کے اندر ہم فرائے کریں گے پیاز یہاں میں نے لیا ہے تقریباً پانچ میڈیم سائز کے یہ پیاز ہیں ان کو ہم اس میں ڈال کے فرائے کریں گے ان کو باریک کٹ کر لیے اب اسی آئیل میں ہم ان کو بھی اچھی طرح سے فرائے کریں گے بلکل لائٹ گولڈن سا کلر آجے جس میں کریلوں کا ہے جی ویورز یہ ماشاءاللہ ہمارا پیاز بھی لائٹ گولڈن براؤن سا ہو گیا اب اس کو بھی ہم کریلوں کے ساتھ ہی نکال لیتے ہیں ڈش میں جی ویورز یہ تقریباً ایک گھنٹہ گزننے کے بعد یہ ہمارا کیما ماشاءاللہ کافی اچھی طرح سے ہو گیا پانیس کا کافی حد تک ڈرائے ہو گیا اب ہم اس کا فلیم کر دیں گے ہائے اور اس میں ڈالیں گے آئل یہاں میں نے ہاپ کپ آئیل لیا اس کو ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہاں ڈالیں گے تقریباً چار ہری مرچیں جنہیں میں نے باری کٹ لیا اور اس کے ساتھ ہم ادھر یوز کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ اب ہم ہائی فلیم پر کیمے کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے جی تو کیمے کی ہو گئی ہے بہت اچھی طرح سے بھنائی یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دی ہے اب اس ٹیج پر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے جو ہم نے فرائی کیے کریلے اور پیاس ان دونوں کو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے اس کے اندر دن مکس اس کے بعد ہم یہاں اس کو لو فلیم پر اس کو لگائیں گے تقریباً دس ایک منٹ کا دم بلکل آپ اس کو لو فلیم کر دیں اور دس منٹ کا اس کو لگائیں دم اور اس کے بعد ہم ہم کسی بھنائی کریں گے اور ہمارے کیمہ کرے لیں بلکل ریڈی جی ویورز آفٹر ٹین مینٹس دم لگانے کے بعد کریلے بلکل ریڈی ہیں لاس میں اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس میں مکس کر کے اس کو ہم ایک سے دو منٹ ہائے فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے بہت ہی مزردار ریسی پی ہے کیمہ کریلے کی اس کے ایسی پی سے بنائیں بلکل بھی کڑویں نہیں بنیں گے جی تو ہمارے کیمہ کرے لیں ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہوا ہے بہت اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو گئی ہے اس کے اندر پیاس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے خوشبو بہت مزے گی آ رہی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا فلیم آف اور اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ جی تو مزے دار سے کیمہ کرے لیں بلکل ریڈی ہیں بہت مزے دار بنے ہیں یقین کیجئے زیرا بھی کڑوہ ہٹ نہیں آئے گی ضرور بنائیے گا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ کو میرے چینل کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جل ایک بہت اچھی نئی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ